اسلام علیکم ویلکم جو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیہ کول آج پھر ایک اسٹون کرافٹ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے آج اسٹون سے کیا چیز بنائی ہے اور اس میں ٹوٹلی ہٹ چیز اسٹون کی بنی ہوئی اٹینڈنڈو کو آج ہم نے شامل لیں کیا اپنے اس کرافٹ میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سن ہے بوٹ ہے اور فیشنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور اس کرافٹ کو آج میں نے نام دیا ہے ایبسٹریکٹ کرافٹ اس لیے کہ جب میں نے یہ کرافٹ بنا لیا تو میں نے اپنے ہزبن کو دکھایا کہ بتائیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سن ہے اسکائی ہے فیشنگ ہو رہی ہے بوٹ ہے لیکن یہ میں بتا رہا کیونکہ میں انٹیلیجنٹ ہوں بیسے اگر ایسے دیکھیں تو پتہ نہیں چل رہا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا واقعی اپسٹریکٹ کرافٹ ہے کہ سمجھ میں نہیں لیا کہ آج ہم نے چیز بنائی کیا ہے اس لیے آج ہم نے اس کرافٹ کو اپسٹریکٹ کرافٹ بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایکریلک پینٹ یوز کریں گے تو پھی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اور پھی بتاؤں گی کہ ون بائی ون ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پھر اس کے بعد کیا تو سب سے پہلے ہم کینوز تیار کریں گے تو سو لیٹس سٹارٹ ہارٹ شیٹ ہے جو کہ ہم جیسے پرس بناتے ہیں انشاللہ میں یہ کرافٹ بھی آپ کو سکھاؤں گی یہ میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم کینوز بنا لیتے ہیں اور کینوز بنانے کے لیے پھر ہم ایکریلک کلر کروں گی میں نے وائٹ اور بلو کلر لیا ہے جس کو میں نے جب دونوں کو مکس کیا تو یہ سکائی بلو آگ ہو گیا ہے تو میں اوپر والے پارٹ پہ سکائی بلو کلر کر رہی ہوں اور بیچ میں بلو کلر بھی کروں گی تاکہ ہمارے سکائی کا ایفیکٹ ہے اور نیچے ہم سیک ایفیکٹ دیں گے جو فائب سکسٹی بریڈین کلر ہوگا ہمارا اور دیکھیں یہ میں اوول شیپ میں دے رہی ہوں کلر اس کو اور میں تھوڑا سا اور بلو مکس کروں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ مجھے لائٹ لگ رہا ہے تو پھر میں تھوڑا سا بلو مکس کر کے سکائی کا ایفیکٹ دوں گی ہمارے سکائی بس ابھی کمپلیٹ ہونا چاہتا ہے جب ہی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس پہ کلاوڈ بناوں گی کلاوڈس آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہیں بہت پہلے میں نے جب پینٹنگ آپ لوگوں کے انویس پہ کرنا بتایا تھا تو میں نے اس میں کلاوڈس بنایا تھے اس لی جب ہی ڈرائی ہو جائے گا تو بھی میں اس میں کلاوڈس بناوں گی اور نیچے والا پارٹ پہ پھر ہم سیک ایفیکٹ دیں گے ہمارا بس یہ کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں ہم نیچے سیک ایفیکٹ دے رہی ہوں جہاں ہماری فشن ہوگی بورڈ ہے ہوں گا تو ہم ایڈجسٹ کریں گے سٹون سے اس کو لیکن اس سے پہلے میں یہ کلر کر رہی ہوں ایکریلک کلر کر رہی ہوں واتر بھی تھوڑا سا ملا رہی ہوں جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم واتر مکس کرتے ہیں ایکریلک کلر میں آپ واتر کلر بھی کر سکتے ہیں کینوز بنانے کے لیے یہ میں نے ڈائریک ہارٹ شیٹ پہ کلر کیا ہے اس کے اوپر کوئی نہ میں نے وائٹ شیٹ نہیں لگا ہی میں نے ڈائریک میں اس پہ کلر کر رہی ہوں ایک اور ایک میرے پاس ایسے ہی بورٹ رکھا ہے جس پہ میں نے وائٹ آپار جیسے بہت پہلے میں نے آپ لوگ کو جب بوٹل کرافٹ بتایا تو ویسے ہی میں نے تیار کیا سٹون کرافٹ بتانے کے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اب یہ ہمارا کینوز پاس ہوا چاہتا ہے کمپلیٹ اور اس میں تھوڑا سوہا بلو کلر بھی مکس کروں گی تاکہ سی کے ایفیکٹ ہو اور اوپر ہمارا سکائی بھی پریدی ہمارا تیار ہے ہم نے ریجی کر لیا ہے کلاوڈ کے ساتھ سکائی کے ساتھ اور ہمارا یہ سٹون ہے یہ ہم سٹون اپ ایڈجسٹ کرنا چروع کر دیں گے لیکن جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب ہم سٹون ورک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیٹ کر کے دیکھتے ہیں بہت ساری سٹون ہوتے ہیں لیکن اپنے جو چیز ہماری ڈیزائر ہوتی ہے ہم جو چیز سوچ کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم یہ کرافٹ کریں گے تو اس حساب سے ہمیں سٹون کو ڈھوننا ہوتا ہے تو پھر ہم اس حساب سے سٹون کو سیٹ کرتے ہیں بہت ساری سٹون آپ سامنے رکھیں اور پھر جو آپ کے ڈیزائرے جو بھی آپ کرافٹ بنانا چاہ رہی ہیں پیبل اور سٹون سے تو آپ وہ رکھتے جائیں آپ کے پاس خود بخودی چیزیں آتی جائیں گے شیپ بنتا چلا جائے گا تو نیچے میں نے کچھ سٹون رکھے ہیں اور یہ میں نے بھی کلر نہیں کیا ہے کلر میں بات نہیں کروں گی آپ چاہیں تو ڈائریکٹ سٹون کا ہی کلر نہ کریں سٹون کا ہی افیکٹ دیجے اور پھر میں نے ایک اب میں بوٹ تیار کر رہی ہوں اور میں نے بوٹ کے نیچے والے پارٹ پر بران کلر کیا ہے اور اوپر کے دونوں پارٹ کو میں نے جوائنگ کیا ہے وہاں میں وائٹ کر رہوں گی کیونکہ بوٹ ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کون سا سوٹ کر رہا ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس پیبل چھوٹے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے مطلب کی چیز مل جاتی ہے جیسے میں بوٹ بنانا چاہ رہی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کون سا سوٹ کر رہا ہے کون سا ایڈجسٹ کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ صحیح رہے گا تو میں پہلے ہٹا دیتے ہوئے ہوں یہ میں نے سی فش بنائی ہے فش کے دو پارٹ ہیں ایک اوپر والے فش پر میں نے کلر کیا ہے اورنج اور نیچے والے پارٹ پر میں نے ریڈ کلر کیا ہے اور دو مجھے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پیس چاہیے جو ہماری ڈوری بنے گی جس سے جس سے ہم فشنگ کرتے ہیں اور اوپر کے دونوں پارٹ کو میں جوائن کر لوں گی دھاگے سے اور ایمپیکٹ یہ جائے گا کہ کوئی فشنگ کر رہا ہے اور یہ دو فش ہے اور ہم نے سن کو بھی ایڈجسٹ کر لیا سن پہ میں نے وائٹ اور یلو کلر سے کیا ہے سن کو اب ہمارا ایڈجسٹ ہو گیا اب ہم گلوگن سے ان سب کو سیٹ کریں گے کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب چیزیں تو پھر ہم گلوگن سے یا سیمیٹیک سے یا وائٹ گلو سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو تو میں سب سے پہلے بوٹ کو جوائن کریں کیونکہ میں نے سیٹ کر لیا تھا کہ کہاں چیز مجھے کہاں رکھنی ہے اس کے بعد میں میں گلوگن سے سیٹ کرتے چلی جاؤں گی اور پھر بوٹ کا نیچے والا پارٹ جو ہم نے براؤن کلر سے کیا ہے اس کو میں کر رہی ہوں اور آج گلوگن کرنے کے بااد ہلکے ایک سمجھلی دھاگا ٹائپ کا ہوتا ہے وہ گلوگن کے ساتھ ہی نکلتا ہے جب ڈرائی ہوتا ہے گلوگن تو ساتھ ساتھ میں وہ بھی ہٹاتے جا رہی ہوں اور اب میں نیچے والا پارٹ جوائن کر رہی ہوں جہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹون رکھے سٹون میں نے زیادہ ہیوی نہیں رکھا ہے بڑے سٹون نہیں رکھے چھوٹے چھوٹے سٹون لگایا ہے اور اس کو پر پھر ایک ہم نے فشنگ جس کو کرنا ہے ان کو اسٹینڈ کیا ہے تو اب میں یہ ان کو پہلے میں کلر میں باد میں کروں گی ابھی آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے ہم سیٹ کر رہے ہیں اپنے اس کرافٹ کو تو پھی میں اسٹون کے اوپر اس کو سیٹ کر رہی ہوں ایمپیکٹ یہ ہے کہ سی میں فشنگ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اسٹون کے اوپر وہ کھڑے ہو کے فشنگ کر رہے ہیں اور دیکھیں دو چھوٹے چھوٹے لکڑی اس کو میں نے آگے سے دھاگل سے جوائن کر لیا ہے یہ دیکھیں اب میں بیک سائٹ پہ اسے دو لکڑیوں پہ گلو گنز لگا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں جو جوائنٹ پیسے وہ ہمارا اوپر رہے گا اور دو ہمارے نیچے تاکہ ایسا لگے کہ یہ ہولڈ کیے ہوئے اس فشنگ جس سے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ایک دھاگے دھاگے کو ایک جگہ میں گلو گنز سے ایجسٹ کر لوں گے اور اسی جگہ پھر میں اس فش کو بھی ایجسٹ کروں گی کیونکہ ایمپیکٹ یہ جائے کہ اسے فشنگ ہو رہی ہے اور فش اس ڈور میں پھس گئی ہے تو پھر اس دو پارٹ ہے ہمارے فش کے پیچھے والا پارٹ کے آگے ہم چھوٹے پارٹ دیں گے جس میں نے چھوٹے سے آئیز بنائی اور اورنج کلر کیا ہے پیچھے اس کی ٹیل میں نے ریٹ کلر سے کیا ہے تو ہمیں ہماری سیٹ ہو گئی ہے میں نے سن کو بھی سیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں ہمارا کام بس کلر کر رہ گیا یہ ہماری کرافٹ اب ریڈی ہے کلر کرنے کے لئے اب میں کلر کروں گی بوٹ پہ نیچے بوٹ پہ تو میں کلر کر چوں کسی براؤن کلر پہلے سے اب میں وائٹ کلر کروں گی لیکن کچھ چیزوں پہ میں نے پہلے سے کلر کر لیا ہے اگر آپ کو کلر نہیں کرنا ہو تو آپ صرف سٹون کا ایفیکٹ دے سکتی ہیں وہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن میں سٹون پہ کلر کروں میری شروع سے کا عادت رہی ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز بناتی ہوں تو میں تھوڑا تھوڑا بنا کے اپنے گھر والوں سے آئیڈیاز لیتی ہوں کلر کمبینیشن کے حساب سے چاہے وہ گلاس پینٹنگ ہو فیبرک پینٹنگ ہو پورٹ پینٹنگ ہو ٹیلینڈ ہو جولری ہو یا جیسے میں یہ سٹون اور پیول کرافٹ کر رہی ہوں تو میں ایڈوائز سب سے ضرور لیتی ہوں تو جب میں نے پوچھا سب سے کہ بتائیں کیا کروں سب سے یہ ایڈوائز مجھے دیکھیں نہیں آپ کلر کر دیں تاکہ اور پرومیننٹ ہو کہ ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں اور شو کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ واضح طور پر نظر آئی اپسٹریکٹ نہ لگے لیکن میں نے اس کو آج کی تھیم ہم میں نے اپسٹریکٹ کرافٹ ہے یہ جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا تو میں اس بورٹ کے اوپر والے پارٹ پر وائٹ کلر کر رہی ہوں اور جیسے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ گرین کلر میں نے گرین کلر ہے اور بلیک ہے ہیڈ کے ساتھ دیکھیں یہ جو فیشنگ کر رہے ہیں ان کا کلر بھی میں نے براؤن اور گرین سوٹ پہنایا ان کو اور فیش کا کلر تو پہلے میں کر چکی تھی میں نے نیچے کے سٹون پر کلر نیک ہے اس کو میں نے نیچرل رہنے دیا تو بس ہماری یہ کرافٹ اب ریڈی ہے سٹون کرافٹ ہمارا ریڈی ہے اور آج میں نے اس کو ہنگ نہیں کیا ہے وال پہ بلکہ میں نے اس کو اسٹینڈ پہ رکھا ہے تو آپ بھی اس طرح کر سکتی ہیں مرضی چاہے تو آپ وال پہ ہنگ کر لیں یا پھر اس کو کسی اسٹینڈ پہ سائٹ ٹیبل پہ رکھ سکتی ہیں تو آج میں نے فشنگ اسکائی اور سیک کو کرافٹ کیا ہے سٹون کے ساتھ اٹیلین ٹو آج ہم نے اس میں شامل لیں کیا ہے اور جیسے میں نے آپ کو اسٹار پہ بتایا تھا کہ میں نے اس کرافٹ کو آج ایبسٹریکٹ کرافٹ کا نام دیا ہے اور کیوں دیا یہ بھی بتایا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کیا یہ واقعی ایبسٹریکٹ کرافٹ ہے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آنگی ترجی municipal działاشتراک مشکریہ موسیقی